موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل کھوکنگ ویڈ آس آج ہم بنیں گے ایک مزدار اور آسان ریسیپی سٹفٹ گرین چلی کی کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ڈیڈ کپ بیسن اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ زیرہ نمک ہسپے ذائقہ ایڈ کرنا ہے دھنیا پاوڈر ایک چمچ پھلدی آدھا چمچ اور پانی اس میں ضرورت کے مطابق ایڈ کرنا ہے اور ہم اسے مکس کریں گے ہلکا ہلکا پانی ایڈ ساتھ کرتے رہنا ہے اور مکس کرتے رہنا ہے بیسن والا مکچر ہمارا تیار ہے آپ چلتے ہیں سیکنڈ سٹپ کی طرف اور ہمارا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے آم چور آم چور ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم پانی ڈال کے اسے بھی مکس کریں گے اچھی ترے کیسے سیم اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم نے اچھی ترے کیسے مکس کر لینا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے گرین چلی لی ہے اور اسے کٹ لگانا ہے اور کٹ لگانے کے بعد جو اس کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے ہم نے وہ نکال دینا ہے گرین چلی کے اندر والا میٹیریل ہم نے اس لئے نکالا ہے کیونکہ اگر ہم وہ نہیں نکالیں گے تو یہ ہم سے کھائی نہیں جائیں گی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری گرین چلی اندر سے بلکل آپ خالی ہے اب ہم گرین چلی کی فیلنگ کریں گے جو ہم نے آم چوروالا میکسر بنایا تھا اس سے ون بائی ون کر کے ہم سارے فیل کر لیں گے سارے فیل ہو چکے ہیں آپ نے بھی اچھی ترے کیسے کرنے ہیں اب کڑھائی میں اوئل دیں گے اسے اچھے ترے کیسے گرم کر لیں گے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہماری گرین چلی آلریڈی فیلٹ ہیں وہ ہم نے بیسن والے میکچر میں ایڈ کرنی ہے اچھے ترے کیسے میکس کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ بیسن کی اوپر کوٹنگ آ جائے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرین چلی آئیڈ کریں گے جو کہ آم چور سے بھری ہوئی ہیں اور بیسن کی کوٹنگ ہے ان پر گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے پکائیں گے ساتھ ساتھ ہم نے اسے ہلاتے رہنا ہے نائے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چنل ضرور سبسکرائب کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں باہر نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بڑے ہی زبردست بنے ہیں رائتے کے ساتھ سرب کرتے ہیں اور ہم انہیں ہاف ہاف کٹ کر لیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارا چنل سبسکرائب کریں اور بیڈ آئیکن کو ضرور پریس کریں